جب ہم اگری کلچر کی بات کرتے ہیں تو اگری کلچر ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے کسی بھی اکانومی کا اور جب ہم اس کی بات کریں کہ اگری کلچر کی ابتداہ کہاں سے ہوئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگری کلچر کی ابتداہ ہوئی کہ جب بنینو انسان کی ابتداہ ہوئی زمین پہ تو ہم نے ایک قصہ سنتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا تو وہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ان کے دو بیٹے تھے حابیل اور کابیل اور ان دونوں کا پروفیشن کیا تھا ان میں سے ایک آپ کہہ لیں لائف سٹاک سے ریلیٹڈ تھا اور ایک ان میں سے کراپس کی کلٹیویشن کرتا تھا پھر اسی پیٹرن پہ اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے آئیں تو ہم نے ایک قصہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا جس میں ہم بات کرتے تھے کہ وہاں پہ فاردی منیجمنٹ آف اگری کلچرل کراپ کہ جب وہاں پہ کہت سالی کا ایک سیزن آیا تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ منیج کی اگری کلچرل کراپس کو کہ کچھ عرصے تک جب ان کی پروڈکشن ہوئی کہ کچھ ٹائم پیریڈ جب پروڈکشن بہت بہتر تھی تو اس کو انہوں نے سیف کیا اور آفٹر سٹن ٹائم پیریڈ جب وہاں پہ کہت سالی آگے تو اس پروڈیوزڈ کراپ کو انہیں نے یوز کیا فار کنزمشن جب ہم اگری کلچر کی بات کریں وید ریفرنس ٹو پاکستانز اکانومی تو اٹھ ہے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ٹورڈز جی ڈی پی اینڈ ایمپلائیمنٹ جی ڈی پی میں اگری کلچر کا شیئر اراؤنڈ آپ کہنے ٹونٹی پرسنٹ کے قریب ہیں لیکن اگر میں اگزیکٹلی بات کروں تو اس کا شیئر اراؤنڈ ٹونٹی تری پرسنٹ ہے پھر اس طرح اگر میں ایمپلائیمنٹ کی بات کروں تو اگری کلچرل سیکٹر پروائیڈز ایمپلائیمنٹ آراؤنڈ تیلٹی سیون پرسنٹ ان پاکستان اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے ٹورڈز دا فوڈ سکیورٹی اور پرویشن آف دی راہ مٹیریل تو دا انڈرسٹری ہاں ایک اور بات جب ہم اگری کلچرل کو فردر بریک اپ کریں تو یہ اگری کلچرل جو سیکٹر ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں انٹو فور سب سیکٹرز ان میں ایک آپ کے پاس کراپ سیکٹر آئے گا ایک آپ کے پاس لائیو سٹاک سیکٹر آئے گا پھر یہاں پہ آپ کے پاس فوریسٹری بھی آتی ہے اور فشنگ بھی آتی ہے اور کنٹریبوشن کے اگر ریفرنس میں بات کی جائے تو ٹوٹل ایگری کلچرلل میں کراپ سیکٹری کی کنٹریبوشن ہے اراؤنڈ 33% جبکہ لائیو سٹاک یہاں پہ کنٹریبوشن کر رہے توورڈ 63% اور باقی یہ جو راؤنڈ 4% ہے this کنٹریبوشن کمز فرم فشنگ اور یہ جو آپ کے پاس اگری کلچر ہے آپ کہہ سکتے ہو this is an important source of foreign exchange اور یہ especially an important source of foreign exchange ہے جب ہم بات کرتے ہیں about developing economies جب ہم بات کرتے ہیں developing countries کی اور ان developing countries کی گروت میں یہ اگری کلچر بڑا ایمپورٹنٹ اور کی رول پلے کرتے ہیں اور ایس فار ایس agricultural economics is concerned it is about the application of economic principles to agriculture کہ جو بھی ہم نے economic کے principle economics میں لرن کی ہے جب ہم کو use کریں گے for the production consumption and management of resources in agricultural sector ہم یہاں پہ کہیں گے we are using the agricultural economics اور as far as the scope of agricultural economics is concerned it is very wide کہ یہ جو آپ کہہ لیں اس کی application start ہو جاتی ہے from the production of agricultural output اور یہ کہا تک جاتی ہے کہ آپ کے پاس یہ different ہم نے list کیوں different sectors جہاں پہ agricultural economics کا کچھ نہ کچھ رول آئے گا کہ اگر میں بات کروں with reference to production and resource allocation کہ یہاں پہ ہم agricultural economics کو use کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ how a farmer is carrying out the production اور وہ کس طرح different resources allocate کر رہا for the production of agricultural output پھر جب آپ demand and supply کی بات کرتے ہو by using agricultural economics we can analyze what is demand for agricultural output in the market ہم وہاں analyze کر سکتے ہیں by using the tools of agricultural economics how output is being produced in the economy what is the relationship between agricultural output and price پھر ہم یہاں پہ market کو analyze کرتے ہیں جب ہم market کی analysis کی بات کرتے ہوں یہاں پہ آپ کے پاس کہہ لیں کہ crop market بھی آئے گی crops مزید اگر detail میں جائیں fruit market بھی آئے گی آپ کے پاس vegetable market بھی آئے گی آپ کے پاس یہاں پہ livestock market بھی آئے گی ان ساری markets کا analysis کہ equilibrium کیسے ہو رہے ہیں in those markets وہ ساری چیزیں بھی ہم وہ بھی ہمارے scope of agricultural economics میں آئے گا پھر اسی pattern پہ رورal development کس طرح ہوگی اس رورal development کو analyze کرنے کے لئے بھی again we have to go towards the agricultural economics ہمیں بتائے گا کہ for the rural development which type of the policies should be opted ہمیں کس طرح کی activities in rural areas میں start کرنی چاہیئے اور وہ کس طرح contribute کر سکتا ہے towards the GDP of an economy پھر جو سب سے important چیز ہے کہ agriculture economics help us to achieve the food security جب food security کی بات کرتے تو وہاں پہ different dimensions ہیں اس میں availability بھی آتی ہے آپ کے پاس scope bھی آتا ہے اور accessibility بھی آتی ہے جب آپ availability کی بات کروگے تو اس availability بھی کس کا role آئے گا again agricultural economics helps us to ensure food availability پھر ہم یہاں پہ agriculture policy کی بات کریں گے کہ agriculture economics helps us to analyze the impact of a particular agriculture policy on agricultural output کہ taxes کا impact آرہ ہے subsidies کا impact آرہ on the output that is being produced by the farmer کہ جب آپ scope of agricultural economics کی بات کرو گے تو یہ آپ کے پاس بہت fight ہے جو آپ کو help out کرے گا how different markets in the agricultural sector how different actors in the agricultural sector act interact with each other لیکن ایک بات جو آپ کو اپنے mind میں رکھنا چاہیے جب بھی ہم agricultural sector کی بات کریں گے تو یہ agricultural sector the agricultural output کہ جی اگر floods and droughts ہوں گے کس پہ impact آئے گا on the agricultural output that is produced by the former ہنجی کچھ abnormal heat waves آ جائیں کہ normal pattern سے ہٹ کے کچھ آپ کہ temperature increase ہو جائے یا decrease ہو جائے کس کو impact کرے again it has significant impact on the production of agricultural sector ہنجی آپ کہ لیں کہ آپ کے پاس rain اور کچھ glacial melt ہو جائیں because of high temperature again کس پہ impact کرے گا it has some impact on the production of the agricultural output جب ہم یہ ساری باتیں کریں گے agricultural economics is about the application of economic principles to agriculture تو ان ساری چیزوں میں ہمیں ان چیزوں کو بھی mind میں رکھنا ہے کہ there are certain climatic events that have some influence on the agricultural output